اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شاف محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے وظائف ہمیشہ ان لوگوں کیلئے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت دعائے قبول بھی کرتے ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور اس تا حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرص کے لئے اپنی دعا بتائی مختلف دعائیں بتائی اولاد کے لئے اپنی دعا بتائی فقر کے لئے اپنی دعا بتائی اپنا وظیفہ بتایا تو غرض میری یہ ہے کہ جو لوگ وظائف سے کمیٹس باکس میں اکثر وظائف کا استہزاء اور ٹھٹا اور مذاک اڑاتے ہیں میرے وظائف ان لوگوں کے لئے نہیں تو بارحال آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں وہ عمل ہے اسم عاظم کا اور یہ اتنا مجرب اور زبردست ہے اس کے ذریعے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرمائیں گے وہ قرض کی دعا ہے وہ اولاد کی ہے وہ کوئی اور پریشانی ہے اللہ رب العزت آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے علامہ بحقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں صاحب علم اور صاحب بصیرت شخصیت ہیں وہ اپنے کتاب شہرہ افاق کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ یہ تابی تھے یعنی صحابی کے اولاد تھے ان کے زمانے میں ایک شخص کی کان میں مچھر گس گیا اور اس نے مختلف حکیموں سے ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن وہ مچھر بار نہیں آیا اور اس کی نین حرام ہو گئی اور اتنی تکلیف اس کے سر میں کہ وہ کئی دن تک اس کی نین جو ہے وہ غائب رہی تو کسی نے اسے کہا کہ تم حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ اللہ حب العزت اس پریشانی سے تمہیں جاتے تو وہ شخص حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ تم اپنی پریشانی کے لیے اسم عاظم کے ذریعے سے دعا کیوں نہیں کرتے تو اس شخص کو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصیر کون ہے جو اولیاء اکرام کے سردار ہیں تصوف ولایت کے جتنے سلسلے ہیں وہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ جتنے سلسلے ہیں وہ آخر میں جا کر حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس جامل دے ہیں تو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو اسم عاظم بتایا اس نے اسے دعا کی اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کی پریشانی خاتم کر دی علامہ بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جو اسم عاظم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے علامہ بحقی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانے کیا بحرین کی طرف اور اس لشکر کا امیر حضرت علیہ حضرمی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول کو بنایا اور اس لشکر میں تابع بھی تھے اور صحابہ بھی تھے اور اس لشکر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ بہرین پہنچیں تو کہتے ہیں ایک جگہ ہم رکے تو نہ ہمیں ہمارے پاس جانگروں کو پانی پلانی کیلئے کچھ تھا کہ ہم ان کو پلا سکے ہماری پاس اتنا پانی نہیں تھا اور نہ اتنا پانی تھا کہ ہم خود پی سکے اور اوزو اغیرہ کر سکے اور پیاس سے ہمارا برا حال تھا پیدل سفر تھا تو ہم نے اپنے لشکر کے امیر حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کچھ کیجئے آپ امیر ہیں تو حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے مسلح پچھایا دو رکعت نفل کی اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے ان اسم عاظم سے دعا کی اور جیسے ہی اسم عاظم سے دعا کی اللہ رب العزت نے فوراں ان کی دعا قبول کی اور ایسے بارش برزی کیونکہ جتنے برطتیں وہ بھر گئے پانی سے جو خود پیاسے تھے اللہ رب العزت نے پانی سے ان کی پیاس بجائی اور اپنے سفر کا جو پانی خرچ ہوتا اسے بھی اپنے لئے جمع کیا اور سفر شروع کیا حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے سفر پہ جا رہے تھے راستے بے دریا آیا اور دریا گہرا بھی تو ہم دوبارہ حضرت اپنے امیر حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ امیر محترم کچھ کیجئے تو کہنا ہے حضرت علیہ حضرت علیہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے مسلح بچھایا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس اسم عاظم کی ذریعے دعا کی اللہ رب العزت نے ایسے مسئلہ جو ان کو درپیش تھا وہ حل کیا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے نہ ہمارے پاؤں دریا کے پانی سے گلے ہوئی اور نہ ہمارے جانوروں کے پاؤں دریا کے پانی سے گلے ہوئی تو یہ اتنا مجرب اور زبردست عمل ہے تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس اسم عاظم کی ذریعے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ مالی پریشانیاں ہیں مال و دولت حلال مال و دولت کیلئے پریشانیاں ہیں وہ گھر ہے اولاد کی تعلیم ہے یا کوئی اور مالی پریشانی ہے تو اس وظیفے کو اپنائیں یاد رکھے اگر تعویزات سے دولت آتی تو سو ایک سو پچاس تعویزات میں اپنے گلے میں ڈال لیتا لیکن مال و دولت کے لئے میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گا جو صحابہ کا ہے جو حضور نے بتایا پھر صحابہ اور طبعہ تعبیعین نے بتایا تو آپ میں جس شخص کو بھی یہ مسئلہ در پیش ہو وہ ان چار الفاظ کے ساتھ دعا کر لے اور کم از کم اسے تین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اور وہ الفاظ کون سے ہیں وہ الفاظ یہ ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عویمو یا علیو یہ حضرت علی رضی اللہ یہاں مراد نہیں بلکہ یہاں اللہ کا جو اسم ہے وہو العلی جو العظیم وہ مراد ہے یہ پڑھیں دروش شریف اول و آخر دروش شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرمائیں گے اللہ رب العزت آپ کو حلال دولت ہو مالی پریشانیاں ہو وہ کرز کی ہو وہ گھر کا کرایا ہو وہ ذاتی گھر کا مسئلہ ہو اللہ رب العزت اسے ضرور حل فرمائیں گے اللہ رب العزت اوق нагرض ہے Pirante